اسلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بولیں ریحام کا بھائی اپنے امی ابو سے بہت غصہ ہوتا ہے اور انتہائی بتمیزی سے بات کرتا ہے کہ روب تو آپ کو اس کو دکھانا جاہیے جو آپ کے سر میں خاک ڈال کر چلی گئی وہ ریحام کی بات کر رہا ہوتا ہے بات بات پر ریحام کا غصہ مت دکھایا کرو اس کی امی غصہ ہوتی ہے اما میں آپ کو انہی تانوں سے تو بچانا چاہتا ہوں جب میری اور روبینا کی شادی ہوگی تو سب ٹیک ہو جائے گا ریحام کا بھائی یہ سب اپنی امی سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تایا کو ہماری کتنی فکر ہیں وہ اس لیے تو روبینا کو مجھے دے رہے ہیں دوسری طرح فرہ ریحام سے کہتی ہے میری باتیں تمہیں بوری لگتی ہے نا لیکن اپنے بورے نصیبوں سے کیسے باغو گی تم اور ہاں یہ آنسو جو ہے نا تمہارے اس کو ذرا سنبال کے رکھو ایسے حالات آئیں گے کہ جہاں پر یہ آنسو تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں انہیں بہانے کی ضرورت ہوگی تو ادھر فرہ کا ابو آشر کی امی سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے فرہ کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتا تھا تو آشر کی امی کہتی ہے کہ فرہ ایک ذمہ دار بچی ہے میں نے تو کبھی اسے اس طرح کا سوچا ہی نہیں تھا لیکن وہ تو بہت خیال کرنے والی نکلی اور میں بھی اس بارے میں سوچوں گی کے لئے میں سوچوں گی چیہاں پھائی سوچوں گی گو